اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو اور اگر تم اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانو یہ دل میں برا جاننا ایمان کی پسترین علامت ہے آپ کے سامنے بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں میڈیا بھرا بھرا ہوا دیکھئے کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے ایک ایسا چور ڈاکو زانی بدکار شخص اس دنیا میں واپس آ رہا ہے جو اس ملک کو اب بیج کے جائے گا اس کی بیٹی کی کرتود دیکھیں شرابیہ زانیہ بدکار اس کے اپنے کرتود دیکھیں اس کے بھائی کی کرتود دیکھیں ابھی پھر ڈیٹھ سو عرب ڈالر کا ٹیکہ لگا کے آپ کو پھر ملک سے بھاگ گیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہمیں بول بول کے کہہ رہی ہے کہ کب بولوگے کب تم اپنا ہاتھ اٹھاؤگے کب تم اپنے ملک کو سیف کروگے آپ کی نسلیں ہیں آپ کی اولادیں ہیں آپ لوگ سیف نہیں ہیں آپ کے لیے تباہی ہے یہاں پر ایک ایسے بدبک شخص کو جو امریکہ کی مرضی سے یہاں آ رہا ہے اور وہ دیکھ لیجئے آپ یہ رجیم چینج آپ کے سامنے ہے تباہی پھیر کے رکھ دی اس نے پورے پاکستان کی دو ٹیم کا کھانا نہیں کھا سکتے لوگ ایک ٹیم کے کھانے کے لیے مجبور ہیں بھیق مانگ رہے ہیں سڑکوں پہ سونے کے لیے لوگ مجبور ہیں اور اگر یہ بدبخت لوگ آ گئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے اس کی بیٹی کی حرکتیں دیکھیں شرابی ہے وہ زانیہ ہے بدکار ہے اس کے انٹریوز دیکھیں شراب کی حالت میں اس نے دیئے ہیں ایک ایسی عورت ایک ایسا اس کا باپ جو پاکستان کو دس سے بار دفعہ ایک ایسا ٹیکہ لگا چکا ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کب بولیں گے آپ لوگ آپ مسلمان ہیں یقین کریں یہ منافق کے بتھر درجہ ہیں اگر ہم نہیں بولیں گے ہم اللہ کے نبی کے سامنے رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے مرنا ہے بھائی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اس زبان کے لیے خدا کے لیے نکالیں اپنے زبان سے اور ان بدبختوں کو جو ہے وہ بتائیے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہیں